وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا آٹھ نکاتی ایجنڈہ جاری کرونا وائرس پر کابینہ کو بریفنگ بھی جائے گی ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر غور ہوگا پی سی سی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی ایران بھی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندوں کے تشدد پر بول اٹھا شدید مضمت کر دی ایرانی وزیر خارجہ جواز ذریف نے ٹویٹ میں کہا کہ بھارتی حکم مسلمانوں کی سلامتی یقینی بنائیں پورم باتشیت سے مسئلے کا حل تلاش کریں پاکستان میں بھی کرونا وائرس کا خوف پانچوا کیس سامنے آگیا گلگت کی پینتالیس سالہ خاتون میں وائرس کی تصدیق محبن فضوصی برائے سید ڈاکٹر زلفر مرزا کہتے ہیں کہ مریضا کی حالت خطرے سے باہر ہے گلگت بلتستان میں تعلیم ادارت چھ مارچ تک برن پی ٹی آئی کی ایم این ایز ملکہ بخاری تاشمین سفدر اور کمال شوزب نہ احل ہوں گی یا نہیں اسلام حضائی کو آج محفوظ فیصلہ سنائے گی عدالت نے چھے دسمبر دوہزار انیس کو حتمی دلال سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا موسیقی